اسلام علیکم جی دانش اگری کلچر میں خوش آمدید پرانی گندم جو ہے وہ مل والوں نے لینے سے انکاری کر دی ہے انہوں نے جو خرید آ رہی ہے وہ بند کر دی ہے گندم جو ہے وہ چکیوں والے صرف منڈی کے اندر سے خرید رہے ہیں جس کی وجہ سے پرانی گندم کے ریٹ کے اندر کمی دیکھی جا رہی ہے نئی گندم جو سندھ کے اندر آنا شروع ہو چکی ہے اس کے ریٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پنجاب کے اندر بھی ایک سے ڈیڑھ ماں میں آ جائے گی حکومت نے ڈیڑھ مقرر کر دیا ہے گندم کا تمام طرح تفصیل آپ دوستوں کو بتاتے ہیں سٹاک اس دفعہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ بھی بتاتے ہیں تو جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سادیہ کے بیل آئیکن پر لازم کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں پر پہنچتا رہے ہیں سب سے پہلے اگر بات کی جائے پرانی گندم کی تو منڈیوں کے اندر جو آ رہی ہے وہ صرف اور صرف چکیوں والے خرید رہے ہیں جنہوں نے چکی لگائی ہوئی ہے گروہ والوں نے بہت بہت مشکل چکی سے آٹا لے لیتے ہیں یا جنہوں نے لینی ہوتی ہے وہ اب نہیں ہی لیں گے پرانی گندم جو ہے صرف چکیوں والے آٹے کے لیے خرید رہے ہیں جو کہ چار زار چار سو سے لے کر چار زار چار سو چار سو رپے چار زار پانس سو رپے تک فروغت ہو رہی ہے اگر نئی گندم کیسی لکی بات کی جائے تو پہلے دن جو گندم فروغت ہوئی تھی چار زار تین سو پانس سو رپے میں فروغت ہوئی تھی اب جو ریٹ 4700 سے لے کر چار زار ایک سو رپہ تک فروغت ہو رہی ہے رکھ لینی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے دوسری جنس کی طرح دیکھا جائے چارزار میں خریر کر آؤٹ آف سیزن چارزار پانچ سو میں ایک سال چھے ماہ رکھ کر صرف پانچ سو پہ فیمن منافع کمانا وہ اتنا زیادہ منافع نہیں ہے ازاری بات ہے اس کو سٹارک کرنے پر بھی محنت ہوتی ہے اس کے بعد جو اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں رکھنے کے لیبر کے ہر چیز کے تمام تر نوٹ کیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا تو بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی جنس جو ہے وہ سٹارک کرنی چاہیے گندم سے گریز کیا جائے اس دفعہ بھی تاکہ جو گریب کی پہنچتا گندم ہے وہ بہت آسانی پہنچ سکے گندم جو ہے ٹوٹل باہر نکلے ریٹ جو ہے وہ ایک ہی لگے باقی حکومت کی اگر بات کی جائے تو وہی جو نگران حکومت نے ریٹم کرر کیا تھا دوزار چوتھ تئیس کے اندر تالیس روپے تو اس دفعہ جو ہے وہی دیٹ ہے تقریباً چارزار روپے سو روپے کوئی اتنا اضافہ نہیں دیکھا گیا باقی جو خادوں کی قیمتوں کو والے سے کر دیکھا جائے تو پچھلے سال کچھ اور تھی اس دفعہ جو ہے وہ کافی زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے باقی آپ کی کیا رائے ہے کیا گندم کا ریٹ ہونا چاہیے اب آپ کے علاقے کے اندر پرانی گندم کسی ریٹ کے اوپر پروکت ہو رہی ہے ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ